آشانہ کیس میں زیر حراست آہد چیمہ کی مشکلات میں اضافہ نیب نے آمدن سے زائد اور غیر قانونی اساسوں کی الگ سے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا ڈی جی نیب کی منظوری کے بعد ٹیم تشکیل توہین عدالت پر سزا یافتہ نحال حاشمی کی قید کی مدت آج ختم پچاس ہزار روپے جرمانے کی ادائیگی پر رہائی ممکن ہوگی سابق سینیٹر کے استقبال کے لیے ڈیالا جیل کے باہر بڑی تعداد میں لیگی کارکنان موجود جیل کی سیکیورٹی رینجز نے سنبھال لی چوردنی نصار کو منانے کے لیے شہباز شریف ہی کافی ہے رانا سناؤلا کہتے ہیں نون لیگ اداروں سے تصادم نہیں چاہتی سنٹرل ورکنگ کمیٹی نے عدالتی فیصلے کو غیر آئینی قرار دیا آئین کا حلف اٹھانے کے بعد آمر کا حلف اٹھانا جرم ہے گردے نکالنا بہت بڑا ناسور دھنڈے میں ملوث افراد کالی بھیڑے ہیں چیف چسٹس کا کہنا ہے اگدامات کے لیے ڈاکٹر ہماری معافنت کرے سپریم کورٹ میں گردوں کی غیر قانونی پیونتاری پر از خود نوٹس کی سمات افغان صدر کی طالبان کو کابل میں دفتر کھولنے کی پیش کش پاکستان سے نئے سرے سے مذاکرات کا اعلان افغانستان میں ارم کانفرنس کا آغاز پاکستان بھارت اقوام متحدہ سمیت پچیس ممالک اور تنظیموں کے نمائندگان شریک افغان مسئلے کا حل افغانوں کے درمیان مذاکرات ہے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اسکری کاروائیوں سے مسئلہ حل نہیں ہوا پاکستان ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں آیا ہے بلیک میں آنے کا ابھی خدشہ نہیں کوئٹا میں پھر پولس دہشت کردوں کے نشانے پر ڈی ایس پی حمید اللہ کی گاڑی پر فائرنگ دو اہلکار شہید حملے کی سی سی ٹی وی پوٹش ٹوٹی فور نیوز نے حاصل کر لی سانون والوں کو چیلنج کرنے والا جیل پہنچ گیا کراچی کی شارعہ فیصل پر فائرنگ کرنے والے ادنان پاشا کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا دہشت پھیلانے اور دھمکیاں دینے کے علصامات پر جوڈیشل ریمانٹ کراچی میں غلط پارک گاڑی کو لفٹ کرنا اہلکار کو مہنگا پڑ گیا کار کے مالک اور ساتھیوں نے ٹریفک پولس اہلکار کو تشدد کا نشانہ بنا جالا سی سی ٹی وی پوجر ٹوٹی فور نیوز پر پی ایس ایل کا میلہ دوبائی سے شارعہ منتقل کوئٹا گلیڈییٹرز رات نو بجے اسلام آباد یونائٹڈ کے مدے مقابل اور بولیوٹ کی دیوی کی آخری رسومات آج ادا کی جا رہی ہیں سری دیوی کا جستے کاکی ممبئی کی سپورٹس کلپ میں پہنچا دیا گیا بھارت بر سے اداکاراؤں سمیت اہم شخصیات کی شرکت 24 نیوز پاہ حبر چوبیس کھنٹے